اپنی مسیبت کو تھکانے کے لیے صبر بڑا ضروری ہے تیسری چیز ہے دعا دعا کا مطلب ہے آپ کا اس ذات پہ بھروسہ مکمل ہے جو دکھتی نہیں ہے جب آپ اس پہ مکمل بھروسہ کرتے ہیں آپ اس پہ مکمل یقین کرتے ہیں آپ اس پہ پورا پورا اعتماد کرتے ہیں آپ یقین رکھتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پہ اپنا فضل و کرم ضرور کرنا ہے آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں آپ کو زندگی میں کئی جگہ پہ جلے وے چراغ نظر آتے ہیں جو آپ نے نہیں جلائے تھے لیکن وہ آپ کے لیے سہولت بنے آپ کے لیے آسانی بنے آپ کے لیے راحت کا سامان بنے تو آپ میں ایمان اکٹھا ہوتا ہے یقین آ جاتا ہے کہ آئندہ بھی کئی چراغ انتظار کر رہے ہیں کئی ذائقیں جو میری زبان نے چکھنے ہیں کئی مومنٹس ہیں جن کو میں نے انجوائے کرنا ہے کئی خوشی ہیں جو میرا انتظار کر رہی ہیں کئی منزلیں ہیں جو میرا انتظار کر رہی ہیں تو آپ ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اپنا سر نیچے کر کے آنسو بہا کے بڑی ایک تڑپ کے ساتھ اپنے رب سے بڑے مان کے ساتھ آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا باری طالعہ اس مسئیبت کو ٹال دے اس مشکل کی گھڑی کو ٹال دے سو کیا ہوتا ہے حالات بہتر ہونے لئے موسیقی